دوستو نواب ملک کے معاملے میں ہر روز نیا اپ ڈیٹ آ رہا ہے ہر روز کچھ نہ کچھ نیا ہو رہا ہے اور اب ایک بار پھر سے نواب ملک کے کیس کے معاملے میں نیا ٹویسٹ آ گیا ہے کیونکہ معاملے میں ارنب گو سوامی کی انٹری ہو چکی ہے جی ہاں وہی ریپبلک چینل والے ارنب گو سوامی ان کی نواب ملک کے کیس میں انٹری ہوئی ہے خود نواب ملک کے طرف سے یہ انٹری کرائی گئی ہے اور سب سے بڑی عدالت کی چوکھٹ پر نواب ملک پہنچ گئے ہیں یہی نہیں ملک نے یہاں تک کہہ دیا کہ میری آزادی کی رکشہ کریں میری آزادی کی رکشہ ہو اور یہ کام کوٹ کا ہے تو کیا ہوا نواب ملک کے کیس میں کیوں ارنب گو سوامی کی ہوئی انٹری آگے کیا ہوگا بوال ہوگا یا رہائی ہوگی اور کیوں کہا جا رہا ہے اسے نواب ملک کے لئے آخری اور ایک ماتر راستہ تو آپ کو سب کچھ بتاتے ہیں آپ بھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں اسے لے کر اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں چینل کو سبسکرائب کر چینل کے ساتھ جڑ کر ہماری آواز بنیں خبر کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں تو نواب ملک ڈی گین کے ساتھ لنک کے معاملے میں بہت برے فستوے دکھ رہے ہیں آروپ ان پر بہت بڑے ہیں ایڈی ان آروپوں کو پختہ کرنے کے لیے لگاتار ثبوت اور گوا تلاش رہی ہے لگاتار ایڈی کا ایکشن جاری ہے کبھی ممبئی میں کبھی رائے گڑ میں اور کبھی ناسک تک جا کر ایڈی نے ثبوت کھنگا لے اب ادھر نواب ملک 23 فروری سے ایڈی کے شکنجے میں ہیں کچھ دن رمانٹ پر رہنے کے بعد اب جیل کے اندر بھی نواب ملک کو ایک مہینہ پورا ہونے والا ہے نواب ملک کو کہیں سے بھی کوئی بھی کسی بھی ترکی رہت نہیں مل رہی ہے حالت یہ ہے کہ پی ایم ایلی کوٹ نے ملک کو جیل بھیجا تو بومبی ہائی کوٹ نے نواب ملک کے انترم یاچکہ کو خارج کر دیا بومبی ہائی کوٹ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر پی ایم ایلی کوٹ کا پیسلہ آپ کے پکش میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ غیر قانونی اور غلط ہو جائے گا آپ کو کوٹ کے آدیش کا سمان کرنا ہوگا اور آپ کی یاچکہ خارج ہوتی ہے اب ملک کی کنڈیشن یہ تھی کہ وہ زمانت تک کی یاچکہ نہیں لگا پا رہے ہیں کیونکہ ملک اور ان کی ٹیم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کس بات پر زمانت مانگی جائے کس بات کو کوٹ میں رکھا جائے اور جب کہیں سے کوئی راستہ نہیں دکھا تو نواب ملک نے انہیں ارنب گوسوامی کو اپنے کیس میں کھیچ لیا جو کی ان کے دھور ویروہ دی رہے ہیں جی ہاں نواب ملک کے کیس میں ارنب گوسوامی کی انٹری ہوئی اور خود ملک کی طرف سے ارنب کا نام لے کر رہات کی مانگ کی گئی ہے اب پوری کہانی اور پورا ٹویسٹ آپ کو بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں اصل میں نواب ملک انترم رہات کو لے کر سپریم کورٹ پہنچے ہیں جی ہاں ملک نے سب سے بڑی عدالت کا رکھ کیا ہے لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ زمانت کی یاچکہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے انترم رہات کے لیے دائر سل پی بومبی ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف یہ یاچکہ دی گئی ہے جس میں ملک کو رہات نہیں دی گئی تھی یعنی کہ نواب ملک کے انترم رہات کی جو یاچکہ بومبی ہائی کورٹ نے خارج کی تھی اور کہا تھا کہ ایڈی نے پورے پروسیجر کے ساتھ کام کیا ہے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے تو نواب ملک نے ہائی کورٹ کے اسی فیصلے کو سپریم کورٹ میں چناتی دی ہے اور ہائی کورٹ کے اسی فیصلے کو غلط بتاتے ہوئے سپریم کورٹ میں یاچکہ دی ہے اب یاچکہ میں نواب ملک نے ارنب گو سوامی کا نام لیا ہے جی ہاں ملک کے طرف سے کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ نے جو مجھے یعنی کہ نواب ملک کو انترم رہات دینے سے انکار کیا ہے وہ سپریم کورٹ کے نردارت ستھی کا علنگن ہے نواب ملک نے کہا کہ ارنب گو سوامی کے کیس میں سپریم کورٹ نے ہی یہ ستھی نردارت کی تھی جس میں ارنب کو راحت ملی تھی اور جیل سے باہر آنے کی منظوری بھی ملی تھی تو اسی طرح ارنب گو سوامی کی ہی طرح نواب ملک کو بھی راحت دینے کی مانگ کی گئی ہیں آگے دیکھئے نواب ملک نے کہا کہ عدالتوں کو وقتیقت آزادی کا رکشک ہونا چاہیے اس معاملے میں میری آزادی کی بھی رکشہ ہونی چاہیے جیسے ارنب گو سوامی کی آزادی کی رکشہ ہوئی ارنب کو راحت ملی اور ویسے ہی مجھے بھی راحت ملے اور یہ کام کورٹ کا ہے نواب ملک کے وکیل کے طرف سے یہ یاچکہ سپریم کورٹ میں دی گئی ہیں کہا گیا ہے کہ انہیں یعنی کہ نواب ملک کو ترنت رہا کیا جائے کیونکہ ان کی گرفتاری غلط ہے عوید ہے ان کو ریمان میں بھیجنے کا لور کورٹ کا فیصلہ بھی غلط ہے اسی لئے نواب ملک نے ترنت رہا کرنے کی مانگ کو لے کر یاچکہ دی ہیں اب یعنی کل ملا کر ارنب کو سوامی کے ساتھ نواب ملک کی دشمنی سب نے دیکھی کھل کر دیکھی انہیں کے ذریعے انہیں کا نام لے کر اب نواب ملک جیل سے باہر نکلنے کا پلان بنا رہے ہیں اب آگے کیا ہوگا کیا ہو سکتا ہے وہ بھی دیکھیں اور سمجھیں اب سپریم کورٹ میں کئی سارے کیس آتے ہیں کئی سارے معاملے آتے ہیں لیکن ہر معاملہ یہ کہیں کہ ہر یاچکہ یہاں سویکار نہیں ہوتی تو سب سے پہلے تو نواب ملک کی یاچکہ سنوائی کے لیے ایکسپٹ ہونا ضروری ہے اور اگر نواب ملک کی یاچکہ سنوائی کے لیے سویکار ہو جاتی ہے جس کی سمبابنا زیادہ لگ رہی ہے تو پھر اس کی ڈیٹ ٹے ہوگی اور اگر ملک کے وکیل عدالت کو یہ بتانے میں کامیاب رہتے ہیں کہ اس میں جل سے جلد ارجنسی میں سنوائی ہو تو پھر تو جلد سنوائی بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر کوٹ کو لگتا ہے کہ اس میں جلد سنوائی کی ضرورت نہیں ہے اور تاریخ اگر دور کی ملتی ہے تو پھر نواب ملک کے لیے مشکلیں اور بڑھ سکتی ہیں کیونکہ راہت ملنے کے لیے بھی سنوائی ہونا ضروری ہے اب کوٹ اس پر کیا فیصلہ لے گی کیا رخ ہوگا کیا ملک کو راہت ملے گی یا پھر آفت پڑے گی ان سارے سوالوں کے جواب تو فیلال مل نہیں سکتے کیونکہ یہ معاملہ کوٹ میں ہے لیکن اتنا ضرور ہے دوستوں کی نواب ملک کی آخری امید ہے کیونکہ پی ایم ملک کیس میں زمانت ملنا بے حد مشکل ہے اور مہاراشتر کے ہی ایک اور منطری اس معاملے میں پسے ہوئے ہیں جن کا لگاتار زمانت کے لیے یاچکہ ڈالنا لگا ہوا ہے لیکن ان کو زمانت مل نہیں رہی ہے اور اسی لئے ملک کی ٹیم زمانت یاچکہ نہیں لگا رہی ہے اور انترم راحت مانگ رہی ہے اور اگر سپریم کورٹ سے نواب ملک کو رہات ملی تو ٹھیک اور ملک جیل سے بہار آ جائیں گی لیکن اگر یہاں ان کی یاچکہ خارج ہو جاتی ہے بومبے ہائی کورٹ کی طرح سپریم کورٹ بھی ان کی یاچکہ خارج کر دیتی ہے تو پھر تو راحت کی امید دور دور یہ کہیں کہ بہت دور تک بھی نہیں ہے یعنی کہ کل ملا کر یہ پائنل اور ایک ماتر چانس نواب ملک کے پاس دیکھ رہا ہے دوستوں جو کہ ان کو راحت دلا سکتا ہے اور اگر یہاں انہیں راحت نہیں ملی تو پھر تو ان کا لمبا نپنا تیہ ہے بہوال ہونا تیہ ہے تو آپ پر کیا ماننا ہے کیا نواب ملک کو ارنب گسوامی کا نام لے کر فائنلی راحت مل جائے گی یا پھر ملک کو یہاں سے بھی راحت کی امید نہیں ہے آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ میں آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں اکشہ کمار کے بیٹے عارف کا بیٹی کہہ کر بہت مزاق اڑایا جا رہا ہے دراصل کچھ دن پہلے اکشہ کی پتنی ٹونکل خنہ اپنے بیٹے عارف کے ساتھ ممبئی کی سڑکوں پر دکھائی دی تھی ٹونکل اور عارف کسی شاپ سے باہر نکل رہے تھے لیکن وہاں سے نکلتے وقت عارف کی نگاہیں بلکل نیچے جھکی ہوئی تھی اس کے ساتھی عارف نے اپنا بیگ بھی سائیڈ میں لٹکایا ہوا تھا جب عارف کے اس ویڈیو کو ویرل بھائی انہی نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ سے شیئر کیا تو لوگ عارف کا مزاق اڑانے لگے ایک یوزر نے اسے دیکھ کر لکھا اکشہ کا بیٹا ہے یا بیٹی اگلے نے لکھا یہ بیٹا لڑکی کی طرح کیوں ایک کر رہا ہے اور اوپر سے پرس بھی پہن لیا تیسرے نے پوچھا لیکن یہ روبوٹ یا گارڈ کی طرح کیوں بیہیو کر رہا ہے وہیں ایک اور نے لکھا اکشہ کا بیٹا پوری لڑکیوں کی طرح دیکھ رہا ہے چوتھے نے کہا یہ ایسے سہمے سہمے کیوں چل رہا ہے وہیں اگلے نے لکھا بیٹا تو گے لگتا ہے اس کی حرکتیں ایسی دیکھتی ہیں وہیں ایک اور نے یہ پوچھا کہ یہ بیٹی ہے یا بیٹا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ عارف کی پرورش دوسرے سٹار کٹس سے بلکل الگ ہوئی ہے وہ دوسرے سٹار کٹس کی طرح بہت کم پارٹیز میں نظر آتے ہیں اکشہ اور ٹوینکل نے عارف کا پالن پوشن بلکل سادھارن بچوں کی طرح کیا ہے اس لئے عارف چمک دھمک سے دور رہتے ہیں عارف ایکٹنگ میں بھی انٹرسٹ نہیں رکھتے بلکہ وہ ایک اچھے پینٹر ہیں حالانکہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا عارف کا مزاق اس طرح سے اڑایا جانا صحیح ہے یا غلط آپ بھی اپنی بات اپنی رائے کمنٹ میں ضرور رکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھیں